بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیف منیر اور آپ دیکھ رہے ہیں شیف منیر یوٹیب پینل امید ہے آپ بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اللہ تعالیٰ آپ کو دھیروں خوشیاں نصیب کریں ویورز آج آپ کی جو کے لیے جو ریسپی میں لائے ہوں سون حلوے کڑک کی یہ آپ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں آپ ایک کلو چینی سے بنا سکتے ہیں آپ آدھا کلو چینی سے بھی بنا سکتے ہیں طریقہ کا اس کا کیا ہوگا بلکل ایزی اور آسان ہوگا کڑک سون علوے کا کیسا بنے گا تو اس کی ریسپی شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ تو سب سے پہلے یہ جو میرے پاس یہ علوے کی گھیری ہیں اگر آپ کے پاس کوئی سلور کا برطن ہے یا کٹوری ہے تو آپ اس میں بھی بدام لگا کے یہ بنا سکتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کرتے ہیں شروع تو ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اینڈ تک دیکھنا تو یہاں پہ میں نے لے لیا چینی یہ میں نے چینی لیے ون کیجی یعنی کہ ایک کلو چینی لیے میں نے آپ نے آدھا کلو چینی کا بنانا ہے اس ریسپی کو جو ہے آپ نے حاف کر لینا ہے اب یہ چینی کا جو ہے طریقہ کر وہ آدھا کر لیں گے اور باقی کی جو ریسپی ہے وہ بھی آپ اس طریقے سے آدھا کر لیں گے اور حسبے ضرورت پانی ڈال کے اس میں اس کا شیرہ تیار کر لیں گے اگلا سٹیپ جو ہے ہمارا میدہ اور انگوری ہے سو گرام میں نے میدہ لے لیا پچاس گرام سوری پچاس گرام انگوری لے لی اگر آپ نے ایک کلو کا بنانا ہے تو آپ پچاس گرام لیں گے آدھا کلو کی بنائیں گے تو آپ پچاس گرام لیں گے یعنی کہ دو ستین چمچ تو یہاں پہ شیرہ میں نے ریڈی کر لیا ہے شیرہ ایک تارکہ ہونا چاہیے چاشنی جو ہم نے تیار کرنی ہے ایک تارکی ہونی چاہیے ہلکی تارکی چاشنی ہونی چاہیے تیز تارکی چاشنی نہیں ہونی چاہیے اور جو کریم میں نے بنائی وہ اس میں میں نے شامل کر دینی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے پھینٹنا ہے اور میڈیم تو لو فلم پہ اس کو پکانا ہے شروع سے لے کے آخر تر بہت ہی کمال کی ریسی پی ہے بہت ہی فیمس ریسی پی ہے ویڈیو کو سکپ کر کے نہ دیکھا کریں ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں تاکہ ایک ایک چیز کی وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا جائے انشاءاللہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی آپ نے آدھا کلو چینی سے بنانا ہے تو اس کو آپ اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں لیکن میدہ اور انگوری وہ آپ کو کم کرنی پڑی گی میدہ آپ کو پچاس گرام کرنا پڑے گا یعنی کہ ایک کپ درمیانہ اور انگوری جو ہے آپ ہاف کپ کر لیں آدھا یعنی کہ تین چمچ ہو جائیں گے نا تو پچیس گرام ہو جائے گا اس کو چلاتے جائیں گے اچھے طریقے سے میڈیوم ٹو لو فلم پہ اور اس گھوٹے کو آپ نے بالکل روکنا نہیں اس کو اچھے طریقے سے جتنا آپ پھینٹیں گے یہ اتنا ہی اچھا اور اتنا ہی زبردست حلوہ جو ہے آپ کا رڈی ہو جائے گا تو دیکھیں ماشاءاللہ سیڈوں سے جو ہے اس کو جوش بھی آ رہا ہے پک بھی رہا ہے یہ اچھے طریقے سے تو اسی طریقے سے اس میں تھوڑا سا میں شامل کر دوں گا لیکوٹ گلوکوز تو یہ لیکوٹ گلوکوز یہ میرے پاس ہے اس میں شامل کیا دو سو پچاس گرام اگر آپ نے ہاف کے جیس میں یہ لیکوٹ گلوکوز شامل کرنا تو آپ کو اس میں آدھا پاؤ لگائیں گے یعنی کہ دو سو پچاس گرام میں نے لگایا یہ ایک پاؤ ہے اور آپ نے لگانا آدھا پاؤ اس سے کم لگانا آپ نے اور اس کو اچھے طریقے سے پکاتے جائیں گے اور تھوڑا سا اس میں لگائیں گے گیپ یہ جو بڑے والا چمچ ہے اسے گھی لگاتے جائیں گے ایسا ایسا جی آپ نے تب لگانا ہے جب آپ کا حلوہ جو تھوڑا سا ہے نیچے چھپا کراؤ تب آپ نے کی لگانا ہے وقفے وقفے سے لگانا ہے ایک ہی ٹائم میں سارا گھی آپ نے اس میں نہیں لگانا میں نے پہلے بھی یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہیں کھڑک سونل میں کی تو مختلف صدقوں سے اپلوڈ کی ہوئی ہیں صرف میدے کا بھی بنایا ہوا ہے انگوری کا بھی بنایا ہوا ہے آپ مکمل ویڈیو جتنی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ ویڈیو آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ ملے گی تھوڑا اس میں گھی اور لگا دیں تاک یہ تھوڑا جو نیچے چپک رہا ہے اس کی یہ چپک ختم ہو جائے یہ تھوڑا جن تاک جلے نا مین چیز چلے گا گھی لگائیں تو اچھا پکے گا ماشاءاللہ سی ویور پلیٹ کی مز سے میں نے سایڈ ساف کر لینی تاک جو خلوہ سی پر لگ رہا ہے جس میں کچھا پن ہو جائے گا تو ایک جان ہو جائے گا اور خلوہ برکت سی ٹنگ میں آ جائے گا اپنے لیول پہ آ جائے گا مقدار میں آ جائے گا ماشاءاللہ کڑک حلوہ بہت ہی زبدس قسم سے بنتا ہے آپ نے افتر ٹرائی کیا ہو گھروں پہ بنانے کے لیے تو اس میں ایک چمچ گھی کا میں اور شامل کر دوں گا اب یہ دیکھ نا حلوہ مارا جو ماشاءاللہ گول گول گھومنا شروع ہو گیا اس میں تھوڑا سا گھی ہو لگا گے اس کو مزید پکائیں گے تو اب تھوڑا رکھ گھی لگائیں گے ایک تم پھارا پھر گھی نہیں لگائیں گے اس کے لئے آپ کے پاس ایک کلو چینی میں پکانا تو ایک کلو گھی میں بہت ہے اگر آئل میں بنتا ہے لیکن آئل والی ویڈیو جو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ایک آئل میں بنتا ہے حلوہ اس کی ویڈیو بھی مکمل ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگ جو آپ پاس چیز آمیلیبل آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں کلر ماشاءاللہ کتنا خوبصورت آگیا اس کو مزید پکائیں گے تک اس کا جو کلر اچھا ہو جائے ماشاءاللہ سے کلر بھی اچھا ہو گیا اور پھر اس میں گھی لگا دیں گے یہ وقفے وقفے سے گھی لگانے کا مقصد ہوتا ہے کہ حلوے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہوتا ہے اکثر جو آپ نے دیکھ ہوں گے پہلے بھی جیدہ گھی لگا دیتے لیکن جب تک آپ پھر سے گھی لگائیں گے تو ہلوہ اچھا پکے گا اور جب یہ گھی چھوڑ دے گا تو آپ ڈابی کو بھی چھوڑ دے گا اس کو یہ ہلوہ چھوڑ ریڈی ہو گیا تو آپ اس کو چیک کر لوں گا میں دیکھ دو 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 ماشاء اللہ سے مکمل زبردست ہو گیا اب یہ بلکل ریڈی ہو گیا تو اس کو کیا کروں گا اس کو میں چھولے سے اتار لوں گا نیچے اتار کے تھوڑا اس میں لگائیں گے پیسیو الائچی لگانے کے بعد اس کو تھوڑا مکس کریں گے ایک دو مینٹ کے لیے مکس کر کے تھوڑا سا یہ تھنڈا ہو جائے گا اس کو ہم نے گرم ہی بھرنا اس کو بلکل تھنڈا نہیں کرنا پس ایک دو منٹ اس کو گھومائیں گے اور اس کے بعد چمچ کی مزہ سے پلٹی کرتے جائیں گے گیریوں میں لگاتے جائیں گے تو ماشاءاللہ سوچ اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں انشاءاللہ نئی رسپی اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کلر آیا اور میری سوچ سے بھی زیادہ اچھا ماشاءاللہ پک گیا شکریہ اللہ حافظ آپ کی محبتوں اور شاہدتوں کا آپ نے اتنا پیار دیا انشاءاللہ نئی رسپی اور نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تب تک آپ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ فی امان اللہ